اجاز بھائی اسلام علیکم علیکم سلام سر جی خیریہ صاحب آج آپ کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں جی سر ابھی نال کی طرف میرا روخ ہے نال جا رہے ہیں آج ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا ہے جی ہے ماشاءاللہ کرلے کال آئی تھی مجھے منظور مستر منظور ہے بنجو نوازے وہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جمعہ مستنہ کا جو حالی میں جو ہمارا فنکار تھا لوگ فنکار ان کا انتقال ہوا تھا کافی میں افسوس ہوا ان کی یاد میں پروگرام کر رہے ہیں وہ ان کا ایک شاہ گرد ہے اس کا ناہمہ لیاقت وہ بالکل جمعہ مستانہ کی طرح گاتا ہے ماشاءاللہ تو آپ جانتے ہیں کہ نال میں بلوچ سپیکنگ میجورٹی لوگ ہیں جی ہے بالکل سر تو پھر براہوی بھی بول سکتے ہیں جس طرح کرخ ہے ہمارا جی ہے بالکل کرخ بارڈرنگیری آئے جی ہے ماشاءاللہ تو وہ سندیا اور براہوی بول سکتے ہیں اسی طرح نال میں لوگ بلوچی اور براہوی دونوں زبانیں بور سکتے ہیں سر مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا ٹیلنٹ آپ دون رہے ہو جس طرح کی جمعہ مستانہ تھا اس کی ریپلسمنٹ کے لئے صحیح سر جی ہے بہترین چیزیں ماشاءاللہ کل انہوں نے مجھے فون پر گانا سنایا ہے میں حیران تھا بالکل آباز اس کی تھی جمعہ مستانہ کی طرح بالکل سر جمعہ مستانہ کا کوئی گانا چلا رہے ہیں کہتا ہے نہیں یہ تو اس کا شاگرد ہے اگر سر اس طرح ہوا نا اگر وہ جمعہ مستانہ کی طرح لگا اور گانا اس طرح گایا اس نے پر یہ تو ایک اچھی منٹ ہوگا ہمارے لئے بھائی ایک ہیڈن ٹائلنٹ تلاش کر رہے میں کامیاب ہوں گے بالکل سر بلکل آج جائیں گے دیکھیں گے زیادہ ایک دو تین گانے ان کو براہوی میں کہیں گے گائیں براہوی گانا میرے زیادہ ویلکس پر کافی اپلوڈ ہو چکے ہیں میں نے کہا بلوچی بھی ہماری اپنی زبانیں ہاں بالکل سر بلوستان میں دو اہم زبانیں ہیں براہوی اور بلوچی بولی جاتی ہے اور پشتون بیل پر پشتو ہے ہماری زبانیں یہ دو ہے دونوں کو اہمیت دینی چاہیے دینی چاہیے بلکل سر تو نال جا رہے ہیں تو کوشش کریں بلوچی گانے ہیں ان کو زیادہ فکیتے ہیں جی ہاں سر بلکل سر اب جائیں گے دیکھیں گے مختلف ان کے فنکارہ جائیں گے پھر بلوچی گانا ان کو ریکویسٹ کریں گے گاہیں ہماری لیے بلکل سر اور پھر وہ لیاقت کو سنیں گے آیا واقعی وہ شاگردی کا ادا کر رہے ہیں جمعہ خان کا نہیں اگر اس طرح ہوا نا پھر تو ہمیں نیا جمعہ خان ملے گا نیا جمعہ خان ملے گا پھر اس کی کمی پوری ہو جائے گی کمی پوری ہو جائے گی ابھی ہمیں سبسٹیوٹ اگر ملا تو بڑی اچیو منٹ ہوگی آپ کی کہنے کے مطابق بلکل سر ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ جائیں گے نال راستے میں فیروز آباد آ جائے گا اس کے بعد نال بات کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اوکے سی پیک سڑک پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ سڑک جاتی ہے بیسیما نال جائے گی پھر بیسیما اس کے بعد پھر پنجگور پنجگور جی اس کے بعد پھر تربت اور پھر گوادر یہ گوادر پہ جا کے ٹچ کرتی یہ سڑک بلکل سر اور اس پہ کام بھی ٹھیک ٹاک تیزی سے ہو رہا ہے لیکن تکریب انکام تو جہاں سڑکی بنتی ہے وہاں ترکی ہوتی ہے اور ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سڑک ہو لوگوں کی ایکسس آسانی مارکیٹ تک ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہو اللہ کرے پلوستان میں سڑکیں بن جائے تاکہ ترکی ہو لوگوں میں شہر آ جائے ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں سی پیک روڑ پہ اور یہ گوادر کو ملاتی ہے سڑک اس میں یہاں سے بیرائٹ پیدا ہو جاتا ہے بیرائٹ ایک منرل ہے اور بیرائٹ پتہ ہے کس کام کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ تیل کے کوئیں جو کھو دے جاتے ہیں تو پانی کو روکنے کے لیے اور تیل یا گیس تلاش کرنے میں پھر آسانی ہو جاتی ہے پانی نہیں آجاتا اس کوئے میں وہ ہولز کو روکتا ہے سورا خون کو اور یہ بیرائٹ اس کے علاوہ زنک سنائے کہ یہاں پیدا ہوا ہے اور جس کو براویم گوکرت کہتے ہیں سلفر یہاں بہت ہوتا ہے یہ ایریا منرلی کافی رچ ایریا ہے بلوستان پورا منرلی رچ ہے لیکن یہ ایریا کافی رچ ہے خوزار کا اور یہ بولان مائننگ کمپنی ہے یہ بیرائٹ نکال کے وہاں سے پھر ان کو آگے بیج دیتا ہے یہ میرے خیال میں لوگ یہاں زمین داری کے لیے آتے ہیں اور اس ایریا میں کافی پانی بھی ہے اور زمین بھی ذرخیز ہے اور یہ جو مال میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ جی ہاں سر تو لائیو سٹاک کے لیے بھی ایریا کافی رچ ہے جی ہاں ماشا اللہ سر اور وہ دیکھاؤ بھئی یہ بیل ہیں بیڑ بکریہ ہیں جی ہاں ماشا اللہ تو پتہ ہے خوزار چالیس فیصد بلوستان کی جو لائیو سٹاک کی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری کرتا ہے پوری کرتا ہے جی ہاں سر ماشا اللہ اور یہاں درخت ہوتے ہیں پرپک یہ کافی مشہور درخت ہے ان کے پھول ابھی آج کر نکلے ہوئے ہیں موسم بہار ہے موسم بہار ہے ماشا اللہ اور یہ اس کی عمر کافی زیادہ ہوتی ہے جی ہاں ماشا اللہ اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھیں ماشا اللہ اس کو تھوڑا میکسیمائز کریں دیکھائیں ان کو پرپک کی طرق تم کو آج موسم تھوڑا کلاوڈی ہے رات کو بارش بھی ہوئی تھی اور موسم کافی خوش گبار ہے یہاں گندم بھی کافی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ مکئی بھی کرتے ہیں لوگ اور ساتھ ساتھ دوسری فصلے بھی ہوتی ہے دریائے کوشک پاس سے گزرتا ہے رائٹ سیٹ پر ہمارا دریائے کوشک ہے وہ جا کے پھر دریائے گاج کے ساتھ ملتا ہے جا کے منچرجیل سندھ میں جا کے گرتا ہے یہ لائیو سٹیک ہے ہمارا بھئی ماشا اللہ اور بلوستان چالی خوزدار ڈسٹک چالیس فیصد بلوستان کی جو لائیو سٹیک گر کو ارمڈ پوری کرتا ہے ایک ریپورٹ آئی اس کے مطابق یہ لوگ کچھے علاقوں میں رہ رہے ہیں سنا کہ یہ کچھے جو کمرے ہیں بڑے کمفورٹیبل ہوتے ہیں ہاں سر یہ گرمیوں کے لحاظ سے اور سردیوں کے لحاظ سے کافی کمفورٹیبل ہے کیونکہ گرمیوں میں یہ سرد ہوتے ہیں اور سردیوں میں گرم ہوتے ہیں بلکل بلکل یہ سر میں نے خود اپنا ایکسپریمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہیٹ کو ابزورپ نہیں کر دی نا گرمیوں میں جا سر گرمیوں میں بلکل سر اگر سر بغیر پنک ہے کہ آپ بھی ان کچھے کمروں میں آپ گزر سکتے ہیں بلکل یہ گندم کی فصلت ہے کہ آپ پکنے کے قریب قریب ہیں ماشاءاللہ کس سکول بھی ہائی سکول ماشاءاللہ اس کو ہائی سکول گنگف کہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے کی بھی کافی شوقین ہیں شوقین ہیں تو تبدیل اسل میں جو سسٹینیبل ڈیولوپمنٹ اس کو کہتے ہیں وہ تعلیمی کی وجہ سے ممکن ہیں بلکل سر جہاں تعلیم ہے وہاں شعور ہے وہاں ترقی ہے بلکل سر جہاں تعلیم ہے وہاں تاثب نہیں ہے تاثب نہیں ہے بلکل سر اصل میں تعلیم تاثب کو ختم کرنے کے لئے ہے ہاں اگر کوئی اس چیز پر غور کرے جہاں پر تعلیمی آفتہ بندے ہوتے ہیں وہاں تاثب بلکل ہوتا ہی نہیں ہے بلکل ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں فرض کریں بے روزگاری ایک مسئلہ ہے ہمارا تاثب ایک مسئلہ ہے آپس میں اختلافات ہیں یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں اور بہت سے ہزاروں مسائل ہیں ان سب کا حل کیا ہے تعلیم ہے ہر ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا ممکن نہیں ہے اگر انسان تعلیم حاصل کرے نا ان کی زندگی میں تمام اس کے مسائل حل ہو جاتی ہیں تو کیوں نہ تعلیم حاصل نہ کریں اور ترکی اصل تعلیمی کی وجہ سے جو دوسری ممالک ہے جہاں ترکی ہوئی ہے صرف تعلیمی کی وجہ سے اجاز بھائی آگے ایک تصویر ہے اور ایک کالی چٹان ہے اس پر ایک تصویر کندے کی ہوئی ہے وہ ساسانی اندور کا ہے ساسانی اندور یہ تقریباً دوہزار ڈائیزار سال پرانی بات ہے اسی دور کا یہ اس وقت ایران ایک سوپر پاور رہا ہے جس سر آج کل امریک ہے جی ہے جی اندور آسر پرشیان ایمپئر کا نام سوا ہے وہ دو ایمپئر بازنٹان ایمپئر تھے اور ایسائی تھے اور باقی پرشیان ایمپئر ان کے دور کی ایک تصویر یہاں تکندہ کی ہوئی ہے اگر دیکھتے ہیں روٹ پہ دکھائی دی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ دو ہزار سال پرانی ہے اور ساسانی اندور جو ہے وہ تقریباً دو سو چوبیس ایسی لے کر سر پانچ سو اکتر تک یہ دور ان کی حکومت کا وہ ہے محیط ہے دورانیہ تو وہ کافی اس کا مطلب یہ تصویر یہاں نے اس دور کیے تو مطلب یہ کہ ان کا رول یہاں تک بھی رہا ہے رہا ہے بلکل سر ہوگا سر بلکل اس ایریا میں تصویر ہوگی شاید بند کسی تصویر اجاز بھائی یہ تصویر دیکھ رہے ہو یہ ساسانی اندور کا ہے یہ تقریبا سلسان صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں میلشن کیا ہے یہ دوہزار سال پورانی تصویر ہے تقریبا یہ ساسانی اندور دوہزار چوبی سے لے کر پانچ سو اکتر تک یہ محیط ہے ان کی حکومت اور آخری جو ان کا حکم رہا تھا یہ تصویر یہ ظاہر کرتی ہے اور پگڑی دیکھ رہے ہیں اس کی پگڑی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹھ اور فن میں کافی مارد رکھ رہے تھے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے تلوار کا مطلب یہ کہ کافی طاقتور رہے ہیں اور یہ ایک میسج دے رہے ہیں دوسری لوگوں کو قوموں کو کہ اگر ہم سے کوئی ٹکر آگا وہ پاش پاش ہو جائے گا بلک سر ٹھیک ہے باقی ایک ہاتھ میں شو لائے یہ کافی مضلب اچھا یہ تصویر کتنی نقلاصت سے بنائی گئی ہے یہ ہے کہ وہ آٹھ اور فن میں کافی مارد رکھتے ہوں گے اور یہ ساسانی اندور ہے میں نے پناہ تھا کہ یہ ساسانی اندور ہے ابھی ایران کالین بافی میں کافی مشہور ہے باقی آرٹ میں تو یہ ساسانی دور میں یہ جتنی ترکیو یہ اس وقت ہوئی ہے یہ اس وقت کی تصویر ہے اور یہ تصویر ہے آٹھ آئی تینہ دار سال پر رہی تصویر ہے یہ تو یہ تصویر ہے یہ آئے فیروز آباد میں کالی چٹا نے روڈ کے ان سڑک پہ تو ہم لوگ آگے آگے جا رہے ہیں نال تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی لوگوں کو دیکھا ہے پہلے ہم دیکھا چکے آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح آپ لوگوں کو دیکھا ہے یہ ہم یہاں کی لوگوں نے بتایا ابھی فیروز آباد کو کتا خوب چورتے ہیں بلکل سا ٹھیک ہے گریمری ہے ماشاءاللہ سبزہ ہر طرف بہترین نظار ہے بہترین بہترین یہ عبداللہ شاہ کا مزار بھی اس طرف ہے بلکل سا ٹھیک ہے سڑک کے رائٹ سیٹ پہ زبردست خوبصورت علاق ہے فیروز آباد بہت خوبصورت ہے اور یہ سڑک ہے انکرار ہے ہم کھڑے ہیں تصویر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہی اب گریمری دیکھا رہے ہیں ٹھیک چلو آگے چلتے ہیں اس کو فیروز آباد گر کہتے ہیں گر تو یہ تصویر جو کند کی ہوئی تھی اس کے پاس ہے کوئی اگر آکے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ فیروز آباد کا تقریباً فیروز آباد کے سنٹر سے گزر رہے ہیں اور یہاں کے درختوں کو دیکھیں یہ پرپک بھی ہے یہاں اور اس کے لئے جنگلی بیری بیر کہتے ہیں جس کو وہ بھی ہے اور مختلف اقسام کے درخت یہاں پایا ہے ماشاءاللہ آپ کافی ریسرچ کر رہے ہیں خوزدار کے بارے میں والوستان کے بارے میں اور لوگوں کو دیکھا رہے ہیں ماشاءاللہ انسان کو نکلنا چاہیے اپنے علاقے کو پہلے انسان سمجھیں پھر دوسرے علاقوں کو سمجھتا ہے ملکل سر ہمیں چاہیے کہ اپنے علاقے کو پہلے ایکسپلور کریں جی ہاں سر لوگوں کو دیکھائیں کہ یہاں موسم کیسا ہے درخت کیسے لگتے ہیں اس کی بیوٹی کیا ہے جی ہاں سر اس کے ٹورسٹ پلیسز کیا کیا ہیں ملکل سر تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا جب ہم اپنے علاقے کے بارے میں جانیں گے دوسروں کو کیا پتا پھر دوسروں کو سر خوزدار کا اٹسفیر ویسے بہت ہی بہترین اٹسفیر مطلب موسم کے لیاسے میں مطلب جس طرح ہم سوچتے ہیں مطلب پورے پاکستان میں بہترین موسم خوزدار کا ہوتا ہے اور خوشگوار موسم ہوتا ہے گرمیوں میں بھی اتنا گرم نہیں ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی اتنا سرد نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں اور باقی جتنے بھی شہروں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں خوزدار کا جو موسم وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ لوگوں کا موسم بہت ہی بہترین ہے سندھ سے کافی لوگ یہاں پر گرمیوں میں آتے ہیں اور خوشگوار طریقے سے یہاں پر رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے علاقے ہیں وہ ان کا نظارہ بھی کرتے ہیں اور انجوئے کرتے ہیں اچھا یہ ہمارا علاقہ سیمی ٹروپیکل ایڈیا میں آتا ہے جہاں سیمی ٹروپیکل ایڈیاں وہ ہوتے ہیں جہاں نہ زیادہ گرمی پڑتی ہیں نہ زیادہ سردی ہوتی ہیں سردی ہوتی ہیں تو موسم موڈریٹ ہوتا ہے درمیانہ موتدل تو ہمارے علاقے کی یہ خوب یہ یہاں پنکے سے گرمیوں میں پنکے کے ساتھ گزار ہوتا ہے اور سردیوں میں اگر زیادہ گیس ہیٹر نہ ہو کچھ نہ ہو پھر بھی گزار ہو سکتا ہے گزار ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے لوگ یہاں آج آتے ہیں تو پھر خوزداری ہو جاتے ہیں خوزداری ہو جاتے ہیں پھر نہ سردی میں باقی دوسری علاقوں میں جاتے ہیں نہ گرمیوں میں ویسے صرف خوبصورتی کیلئے سے خوزدار ویسے بہت ہی خوبصورت شہر ہے اگر اس کے میں آپ کو بتاؤں نال جیسے ہے وڈ ہے زیدی ہے اگر کوئی اس کے قریبی جو دیات ہیں ویزٹ کرے کوئی تو بہت ہی خوبصورت ہے جیسے مولا چٹونک کا تعلق بھی خوزدار سے ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے باقی سرد چاروں مچھی ایک جگہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے پیر ابراہیم ہے پیر ابراہیم ہے وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے بلکل بلکل ماشاءاللہ بہت سارے جگہ ہیں اور یہ تاریخ اللہ حاصل بھی گزرگاہ رہا ہے یہاں دیکھیں جتنے ماؤنٹز ہمیں نظر آتے ہیں تو پرانی جو تہذیب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کافی یہاں یہ تہذیبوں کا گڑ رہا ہے سنٹر رہا ہے بلکل سر اب یہ پرپو کے جو درخت دیکھیں کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں آہ سر ویسے اس موسم میں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بلکل یہ پولوں کے ہر طرف ہریالی ہے بلکل ماشاءاللہ یہ جسے علاقے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ فصلیں بہت اچھی طریقے سے نظر آ رہے ہیں ہمیں درخت پرپو کے درختیں پہ پھول لگے ہوئے ہیں یہ آگ کے درختیں جس کو آر رکھ رہتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ان کے پھول لگے ہوئے ہیں بھیڑ جی ہاں سر اچھا یہ لائیو اسٹاک لوگوں کا بڑا ذریع ہے بلوستان میں جی ہاں بلوستان میں بلوستان میں یہ ایک لڑکا ہے اسکول جانے کے بجائے بیڑ بکریہ چرا رہے ہیں دیکھو سر آ رہے ہیں سر سورسز نہیں ہوں گی شاید بلوستان میں لوگوں کا مین سورس آف انکم لائیو اسٹاک ہے لائیو اسٹاک ہے یہاں ایک انگریز بھی اس نے وزٹ کیا تھا پتہ نہیں ہائین ریپوٹنگ کرتا کیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو بلوستان کا علاقہ ہے خوزدار خاص کر یہ لائیو اسٹاکی سوئی ٹیبل ہے جی ہے سر اور یہ کافی مقدار میں یہاں پایا جاتا ہے اور یہ واٹر ریزیلینٹ ہے یہ کم پانی پیتا ہے پانی نہ ہو بھی پانی نہ ہو اچھا اس کی جو بیری ہے وہ تھوڑی ترش قسم کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ویٹامن سی بھی کافی مقدار میں ہوگی اور ویٹامن سی سکن کے لئے بہت مفید ہے اور چاہیے کہ یہ جو نیچرلی درخت یہاں گرو کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایریا ان درختوں کے لئے سوئی ٹیبل ہے بلکل سر بلکل سر تو ان درختوں کو یہاں پلانٹ میکسیمم ان کی پلانٹیشن ہونے چاہیے ساتھ ساتھ ان کو کیر بھی کرنا چاہیے بلکل سر کیونکہ یہ ہمارے انوارمنٹ کے لئے بہت اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا یہ ہر طرف بیری کی درخت نظر آ رہے ہیں جی ہے سر یہاں یہ درخت لگانے چاہیے جی ہے سر اور جو موجود ہیں ان کیر کرنا چاہیے بلکل پھر یہ جانوروں کے لئے پرندوں کے لئے سب کے لئے خوراک کذری ہے خوراک کذری ہے جی ہے سر محکمہ جنگلات کو چاہیے ان پر تھوڑا توجہ بھی دیں توجہ بھی دیں جی ہے سر یہ دیکھ کے لائے سٹک ہر جگہ بھائی بیڑ بکریاں میں نظر آتی ہیں بلکل سر یہ لوگوں کا مین سورس آف انکم ہے بلکل سر بلوستان میں خاص کا سپیشلی خوزدار جو میں نے کہا تھا 40 فیصد خوزدار بلوستان کی ضروریت پوری کرتا ہے ضروریت پوری کرتا ہے بلکل سر بلکل سر ان کو لئی کہتے ہیں لئی کرری جس کو کرری براوی میں کہتے ہیں جی ہے سر لوکل زبان میں سر آپ کو مشاہ اللہ کافی معلومات ہیں ان چیز کے بعد یہ یہاں بھی کافی مقدار میں درختیاں پائے جاتے ہیں بلکل سر تو ان درختوں کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے ہیں جی ہے سر کیونکہ یہ انوارمنٹ فرینڈلی جی ہے سر ویسے اس طرح کے درخت لس بیلہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن خوزدار میں بھی ہیں خوزدار میں بھی اس طرح کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان درختوں کو پروموٹ کرنا ہے یہ دیکھو کچھی آبادی ہے لوگ پارک کے اوپر کچھ ان کے مکان آتے کافی خوش نظر آتے ہیں یہ جو سفید پھول لگیویں جڑی بوٹیوں پر اس کو لوکل زربان میں ڈیلنگکون کہتے ہیں آچا یہ تھورنی قسم کا ہے جو اس پر الگتے ہیں جی ہے سر تھورنی منس کے ان کے کیا ہوتے ہیں مطلب بیراوی میں پت کہتے ہیں پت جی ہے سر کانٹے دار یہ جھاڑی ہوتی ہے تو اس کو اونٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں جی ہے سر واقعی جنگلی کجور کی درخت اس کو کونڈا کہتے ہیں بیراوی میں اور یہ بھی یہاں ہوتا ہے ملکل سر اور یہ کاشم انگریش میں اس کو ہیت کہتے ہیں ہیت اردو میں شاید سرکونڈا کہتے ہیں سرکونڈا یہ بھی یہاں کافی مقدار میں ہوتا ہے اکثر ندیاں ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے اور ان کو گائے بھینسے وغیرے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں شوق سے کھاتے ہیں ملکل